موسیقی 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 درشی ہو گیا ہوں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو وقت بہت اوٹ پٹانگی حرکت کرنے لگتا ہے بہت تیز گزرتا ہے جب تم میرا ہاتھ پکڑتی ہو اور سب سلو موشن ہو جاتا ہے جب تم میری اور دیکھتی ہو مسکرا کر سچ پوچھو تو مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھ سے محبت کیسے کرتی ہو تو کبھی کبھی میں آئینوں میں جھاگ لیتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں مجھ میں کیا دیکھتا ہے کبھی کبھی اپنا ہی ہاتھ پکڑ لیتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اسے جانے کیوں نہیں دیتی ہیں اور کبھی کبھی خود کو گلے لگا رہیتا ہوں مگر بھائی گوڈ بھائی گوڈ کچھ فیل نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم کہ میں خود سے نفت کرنا کب بن کروں گا مگر مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اسے محبت کرنا بن کرو اب مجھے نہیں معلوم کہ میں اس قویتہ کا انت کیسے کروں کیونکہ یہ قویتہ میرے اور تمہارے بارے میں اور میں ہمارا انت نہیں لگ سکتا تب یہ قویتہ دھوئی رہے گی میں چھوڑا ہوں ایسا دھورا مگر میرے یقین کرو جانا ہمارا عشق ہمیشہ ہمیشہ رہے گا پورا کیونکہ میں چل رہا ہوں تیری اور تیری اور تیری اور تیری اور ہمارا عشق ہمارا عشق ہمارا عشق ہمارا عشق ہمارا عشق شریمان شریمتی کا چسکہ ہو جو فیٹ فری آمنٹ بٹر نہ ہو کر فریش پاؤ پہ لگا مسکہ ہو جو کیٹو ڈائیٹ میں نہیں روٹی دال چاول میں وشواس رکھتا ہو جو صرف ارمانی اور گوچی میں نہیں سادے کپڑوں میں بھی خاص لگتا ہو جسے میری سوتندرتا پہ کابو نہیں میرے دل میں جگہ بنانی ہو جسے صرف ہواہ نفس کی پرواہ نہیں میری کھہرو ایفیت کی بیچھینی ہو جسے نہ ڈر لگے میری ساڑی سے جسے نہ خوف ہو میری منی سکرٹ کا جو صرف واقف ہی نہیں لیکن عقیدہ بھی ہو میری فیمنیزم کی سبھی دلیلوں کا جسے نہ میری کمیٹمنٹ سے ڈر لگے نہ سپیس مانگنے کی ضرورت پڑے جسے قرب کی تشنگی ہو جو محبت کو شدت سے کرے نو سٹرنگز اٹاچڈ کی اس دنیا میں رغبت کا کالین بننے والا ڈھونڈ رہی ہوں می پلیس اور یور پلیس کی اس دنیا میں اپنے نشمن کو میرے آگوش میں ڈھونڈنے والا ڈھونڈ رہی ہوں میں دو ہزار انیس میں انیس سو نینیانوی ڈھونڈ رہی ہوں کیسول ڈیٹنگ کی اس دنیا میں ہاتھ پکڑنے والا بھی ڈھونڈ رہی ہوں میں دو ہزار انیس میں انیس سو نینیانوی ڈھونڈ رہی ہوں میں دو ہزار انیس میں انیس سو نینیانوی ڈھونڈ رہی ہوں سنروف کے اس زمانے میں پرچھتی پر چڑھ جانے والا ڈھونڈ رہی ہوں میں 2019 میں 1999 ڈھونڈ رہی ہوں کاش تم مجھے 1998 میں مل جاتے عشق فقیری لگ گئی ہے میں نوں عشق کماری چڑ گئی ہے میں نوں عشق فقیری لگ گئی ہے میں نوں عشق کماری چڑ گئی ہے عشق کو اگر فرصت ہوتی دلوں میں آج بھی برکت ہوتی ہاتھوں میں لے کر تیرا ہاتھ چان تلے جنت ہوتی دل کا دماغ لگا رہتا جو تیری اس پر سنگت ہوتی تو تیرا میں میری پھر بھی اپنی رنگت ہوتی عشق کو اگر فرصت ہوتی کالی راتا جاگ کے کٹ دی شکر ہندہ جے پھل میں سک دی ہوتھا دے اتے رکھ لئی ہے تیرے نام دی پیالی چک لئی ہے کالی راتوں میں جیسے سفید سفید یادے ہری کر جاتے ہیں بوسے تیرے ہوتوں کے دل گلابی کر جاتے ہیں ہاتھوں پر سوکھی ہلدی پیلی پڑ جاتی ہے ایک ہلکی سی یاد بھی دل کے سری کر جاتی ہے اچھا ہی ہوتا جو تھوڑی غفلت ہوتی عشق کو اگر فرصت ہوتی اٹھا ہوتا جو تھوڑی پڑ جاتی ہے مانزل دی دن لگ گئی ہے میں نوں راہ باتی کوئی کبر نہیں میں نوں عشق پکیری لگ گئی ہے میں نوں عشق کماری چڑ گئی ہے راتوں میں اٹھ اٹھ کر لکھتے گانے جنہیں سنتے اور بھی دل لگانے والے کھالی بیٹھے بھی دل بھرا رہتا جب نکلتے دو آشک سواب کمانے بے مثال ہوتی ایسی بھی ایک کہانی گر ساتھ ہم سفر ہوتا یہ بھی عجیب ایک حرکت ہوتی تو نہ ہوتا پھر بھی تیری عظمت ہوتی عشق کو اگر فرصت ہوتی عشق فقیری لگ گئی ہے منو عشق کماری چڑ گئی ہے منو عشق فقیری لگ گئی ہے منو عشق کماری چڑ گئی ہے منو سب پر خدا کی رحمت ہوتی عشق کو اگر فرصت ہوتی ہے منو عشق فقیری لگ گئی ہے منو عشق کماری چڑ گئی ہے روز سبح جب میرے کمرے میں دھوپ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کونے میں بیٹھا ہوا ملتا ہے تمہاری کروٹوں کی طرح جب آسمان بھی اپنی سائٹس بدلنے لگتا ہے مانو کوئی واتس اپ کی گروپ چیٹ ہو جس میں کئی باشندوں کی گھس پیٹ ہو پوری سبح پوری دپھیر پوری رات تمہارے یہاں نہ ہوتے ہوئے پی تمہارے تأسر کی نوٹیفیکیشنز یہ گھر بادستور مجھے دیا کرتا ہے اس گھر میں کچھ برطن بھی ہے جو ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے کچھ تمہارے گھر سے ہے کچھ میری کبرٹ سے جو ٹوٹر انٹیلیکشلز کی طرح بجتے ہی رہتے ہیں بات بات پہ آؤٹریج کرتے ہیں پھر یادوں کی ٹرولنگ میں پھستے ہیں دل کے انسٹاگرام پہ صرف تمہاری تصویر ہی نہیں تمہاری جستجو بھی کراپ نہیں ہوتی میں نے اچسٹ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن یہ پکچر کبھی فلوپ نہیں ہوتی علماری میں تمہارے کپڑوں کی طرح ایک ہیشٹیگ میں پیار لٹکتا ہے سارے فلٹرز لگا کے دیکھ لیے لیکن یہ بومرانگ کا فین لگتا ہے سنا ہے فیس بک پر اب صرف لائک ہی نہیں لف بھی ہوا کرتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے میرے گھر کا چولا اب تمہاری تپش کا منتظر لگتا ہے جس دن تم گھر پہ کھاتے ہو تمہاری پسند کا کھانا پکتا ہے مجھے خابیدہ کہو یا کہو طلبگار یہ تو ریڈٹ سا پیچیدہ لگتا ہے ایک بات تم میری جان لو اور اب اس بات کو تم مان بھی لو یہ سناپ چیٹ کی طرح چند پلو کا نہیں یہ تو آدھار کارٹ کی طرح پوری زندگی کا ماملہ لگتا ہے کوئی چاہے لائک شیئر سبسکرائب نہ بھی کرے یہاں تو بس عشق کا چینل چلتا ہے یہاں تو بس عشق کا چینل چلتا ہے بات چڑی جب تیری تو کیا لطف بڑا میں کھانے کا چھوکر کومل ہوتھوں کو آگاز کیا پیمانے کا بات چڑی جب تیری تو کیا لطف بڑا میں کھانے کا چھوکر کومل ہوتھوں کو آگاز کیا پیمانے کا ہر کوئی تیرا کائل ہے یہاں مدرہ تیری جام تیرا جب جام اٹھے میں کھانے میں ہر لب سے نکلا نام تیرا جب جام اٹھے میں کھانے میں ہر لب سے نکلا نام تیرا تُو مشرن ایک انوکھا ہے قدرت کی نئی نویلی ہے ہر باغ تیرا ہی عاشق ہے ہر کلی بھی تیری سہیلی ہے تو مشرن ایک انوکھا ہے قدرت کی نئی نویلی ہے ہر باغ تیرا ہی عاشق ہے ہر کلی بھی تیری سہیلی ہے آنکھوں میں ایک سورج ہے اور چہرہ جیسے شام تیرا جب جام اٹھے میں کھانے میں ہر لب سے نکلا نام تیرا حسن تیرا ایک آئینہ ہے زلفوں کی رات ہے کوہری بھی حسن تیرا ایک آئینہ ہے زلفوں کی رات ہے کوہری بھی اور ڈھونڈ رہے تجھے دور دور تک دیش ودیش کے جہری بھی حسن تیرا ایک آئینہ ہے زلفوں کی رات ہے کوہری بھی اور ڈھونڈ رہے تجھے دور دور تک دیش ودیش کے جہری بھی مگر پوچھتے ڈرتے ہیں بازاریں عشق میں دام تیرا جب جام اٹھے میں کھانے میں ہر لب سے نکلا نام تیرا اس کائنات کی سندرتا قدرت نے تجھے نوازی ہے اس کائنات کی سندرتا قدرت نے تجھے نوازی ہے وزیر بھی تجھے مرتے ہیں اور طرف دار تیرا کازی ہے شہر کی ہر عدالت میں ہے عشق مقدمہ عام تیرا جب جام اٹھے میں کھانے میں ہر لب سے نکلا نام تیرا اللہ اللہ کرتے آشک نکلے موسیقی 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 کی منزل کو منزلوں کی خواہش میں مجھے راستوں کا کچھ چھوٹے ہوتے نہیں دیکھنا مگر میں یہ مان چکے ہوں کہ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں اور اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا مگر میں یہ مان چکے ہوں کہ تم کبھی میرے ہو سک ہوگے یا نہیں مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم مجھے ہر ہر ایک سوال ہر کیا کیوں کب کس لیے کہاں کیسے ہر ایک سوال سے اتر کسی جواب جیسے ملے ہو اور یہ جواب مجھے بہت عزیز ہے تمہاری وجہ سے آج وہ لڑکی پھر سے ساسے لے رہی ہے جیسے میں بہت پیچھے دفن کر آئی تھی وہ جیسے رنگوں سے کلم سے کوچی سے پیار تھا تم مجھے مجھے مجھ تک لوٹا گئے ہو کسی ویران بیہڑ میں جھومتا گل مہور کا پیڑ کیسا ہوتا ہے نا بس تمہارے ہونے سے میری زندگی ویسے ہی گلزار تم سے کہنے کو اتنا کچھ ہوتا ہے پر مجھے شبد نہیں ملتے اب اس ادھ پکے عشق کو اپنے کلم کی سرک آج پہ سیکھ کر شاید میں زندگی کا یہ پڑھاؤ بھی گزارے لوں گی ہم اگر اسے محبت کہتے ہیں تو پھر تم سے محبت ہی سہی تم سے محبت ہی سہی پہلی نظر میں تم نے اسے پسند کر لیا اور اس نے تمہیں اور اس love at first sight کو تم محبت کہہ رہے ہو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ یار پہلی نظر میں تو ہمیں انٹیک چیزے بھی پسند آ جاتی ہے پر ہم اسے گھر میں رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے بس کیونکہ دیر رات تک تم دونوں دھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور اسے تم محبت سمجھتے ہو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ یار اکیلے پن کے مارے تو دو انجان مسافر بھی ایک دوسرے سے بات کری لیتے ہیں اور اگر کسی لڑکی کو دیکھ کے وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کسی لڑکے کو دیکھ کے تم اس کا اور اس cute jealousy کو تم محبت کہہ رہے ہو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ یار پرندوں کو پکڑا جاتا ہے پنجروں میں قید کرنے کے لئے ہو نہ آزاد کرنے کے لئے نہیں بس کیونکہ آپ تم دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ پا رہے ہو اور اسے تم محبت کہتے ہو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ یاد رکھو دو بھوکے بکارے بھی ایک دوسرے کی بھوک سمجھ سکتے ہیں پر مٹا نہیں سکتے ارے اگر تم anniversary کا celebration ہر مہینے کر رہے ہو اور اسے تم محبت کہتے ہو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ داستہ نے عشق کو بیاء کرنے کے لئے سال کا کوئی number نہیں چاہیے ہوتا ارے بس کیونکہ تم اس کے insta stories کو اور وہ تمہارے snap stories کا حصہ بن چکی ہے اور اسے تم محبت کہہ رہے ہو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ ارے محبت کو فلٹروں کے ساتھ save نہیں کیا جاتا اسے بس اسی لمحے میں جیا جاتا ہے ہاں لیکن لیکن اگر جسموں میں علجنے سے پہلے تم اس کی ظلفوں میں علجنا چاہتے ہو اگر وہ بے خوف اپنا بچپنا تمہارے سامنے ضائع کر دیتی ہے اگر اس کے کپڑوں کے بے پردہ ہونے سے پہلے تم اپنے سارے راز اس کے سامنے کھول دیئے اور اس نے بھی اپنے سارے ڈر کا ذکر تمہارے سامنے کر دیئے اگر اس کا ہر آسو تمہارے ہی کمیز پہ بہتا ہو اور تمہارے مسکاہن کی وجہ اس کی نادانیا ہی ہو تو شاید شاید نہیں یار یہی پیار ہے اور اگر یہ پیار تمہیں مل گیا تو اسے پکڑ لو جگڑ لو گلے لگا لو اور جہاں موقع ملے بس اسے کہتے رہو کہ تم اسے کتنا پیار کرتے ہو کیونکہ ایسی محبت سے ملاقات ہونے میں زندگی کا ایک کافی لمبار سا بیچ جاتا ہے کسی سے پیار کرنا جتنا سرل اور سکھت ہے اتنا ہی کٹھن اور دکھت ہے کسی خود کو کسی سے پیار کرنے سے روکنا مانے کہ آپ کے بیتر ایک زمانے بھر کا پیار ہے جو کسی سے جوڑ کر خود کو دن رات بڑھتے دیکھ رہا ہے مانے کہ کوئی پودھا آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی وٹ رکش میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ اسے پنپتہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے یا پھر کہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے اور پھر وہ وٹ رکش اپنے فیلاف سے آپ کو گھیرنے لگتا ہے کوئی ایک انچ ایسا نہیں جو کہ باقی بجاؤ آپ سر سے پاہوں تک بس پیار ہیں ہر لہاز ہر لہزہ کسی ایک کے نام سے بندہ ہے سور اور ونجن کا کوئی ایک سارت تک سامو آپ کا پورا برمان ہو جاتا ہے پلک بھی جھپکائیں تو پیار جھڑتے جائے بتائیے کلپنا سے پرے والا پیار ہے اور آپ ہیں اور اچانک اچانک آپ کو اس بھیتے جھڑنے کو پال باننی پڑے ایک کلھاڑی دی جائے اور خود ہی ہر ڈال کاٹنی پڑے دیکھئے کتنا بھی سوچا جائے مگر اس دکھ کی پریدین آپ نے کو کوئی ایکائی مناسب نہیں ہے جیسے کہ کوئی بھوکمپ ہے اور آپ جڑوت ہیں آپ سب دھراشائی ہوتے دیکھ رہے ہیں اور آنکھ میچ کر بس سب کچھ ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ردے کے سہستر ٹکڑے ردے کے اسنکھے گھاو ہر گھاو سے رشتہ بھاو اور بھاو بھاو جو کہ آپ کو خود سے بھاگنے پر مجبور کر دے تو سمجھئے کہ چھاتی میں کوئی گولا سا بیٹھ گیا ہے کچھ جم گیا ہے جو کہ بھاری ہے بہت بھاری اندر ایسیڈ بھرا ہے بوند بوند ایسیڈ رس کر آپ کے خون میں مل کر بہر آئے ہیں آپ گل رہے ہیں آپ جل رہے ہیں گلن دیورتہ سے محسوس ہوتی ہیں مگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کر بھی کیا لیں گے آپ بس ایسیڈ کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے اور دکھت یہ ہے کہ تب تک گل جائیں گے سمجھا تو سمجھو کہ جو میں اند سے اٹھا کر اپنا پیار پھر شونی پہ لے جاؤں تو یہ ایسا ہے جیسے میری پرچوی کسی دھوم کے تو اسے ٹکرا گئی ہے جس کے تاپ سے چمڑی بدن سے بہر رہی ہے اور میں کھالی آنکھوں سے ہیسا بس دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اب بہانے کو آنسو بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو سمجھو کہ جو میں نے فیصلہ لیا ہوگا کہ اب تم سے پیار نہیں رہے گا تو میں نے یہ سب ہر ایک پل پل کے شششم حصے میں جیا ہوگا اور اس طرح جینا یقیناً مرنے سے کہیں بہتر ہے تو سمجھو کہ جو میں آج ہوں وہ اندھ کوئی رات ہے جس کا صویرہ دور بہت دور ہے چیتاونی دھوم رپان چان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور آپ اتفاق دیکھئے کہ وہ اور میں ٹھیک ایک سگریٹ کی طرح ہیں سگریٹ کے دونوں کونے میں آگے کا سلگتا ہوا حصہ اور وہ پیچھے کا فیلٹر میں چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرلوں جل کر راکھ کیوں نہ ہو جاؤں میں اس کا نہیں ہو سکتا تو ایک روز ہوا کچھ یوں کہ بڑے ہی اتمنان سے رکیب نے ہمیں ڈببی سے نکالا اس کو اپنے لبوں کے بیچ دبایا اور مجھے مجھے سلگا دیا میں کش در کش راک ہو رہا ہوں میں کش در کش راک ہو رہا ہوں پر ایک سکون ہے دل میں ایک سکون ہے دل میں کی آخری کش پرنا اس کو چوم لوں گا پر میرا رکیب وہ تو ہر کش پر اس کو چوم رہا ہے اور اس کے لبوں میں دبی میری محبت اب ہلکی ہلکی بھیگ چکی ہے اس نے ایک اور کش کھیچا میں تھوڑا اور جھلسہ وہ تھوڑی اور بھیگی اور میری چاہت میری چاہت کچھ اور دھواں ہوئی کش ایک اور کش پھر ایک اور کش کش ایک اور کش پھر ایک اور کش ابھی آخری کش تھا یہ آخری کش تھا میں میری محبت کے بے حد قریب تھا اتنا قریب اتنا قریب کی میری میری رکیب کو میری تپن سے اب تکلیف ہونے لگی تھی اسے اسے میری موجودگی کا آبھاس ہو گیا تھا میں اپنی محبت کے قدموں میں جا کر دم توڑنے ہی والا تھا کہ پھر ہر نکھلی سٹے باز کی طرح اس نے بھی آخری کش نہیں لیا اور زمین پر گرا کر مجھے معاف کیجئے گا زمین پر گرا کر ہمیں پیروں سے کچل دیا شیط آبنی دھوم رپان چان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس اٹھے کے لیے بھی شکر تُم قد کاتھی میں اس کے برابر نہیں ہو آنکھیں شالین نا کی شیطان اور مسکراتے تُم یوں لگے مانو سکون کوئی شبد نہیں رہ گیا تھا مانو سکون سر اوپروں ملاقات بھی ہوا گر تھی ایک ایک پھر ایک ایک دلاسے کی طرح میں خود کو گنایا جا رہی تھی دل اور دماغ عجیب کشم کشم اولجے آواز پہ آواز لگا رہے تھے پلٹ جاؤ لڑکی گھر لوٹ جاؤ ابھی کے ابھی مگر اندر سے صرف ایک اواز تھی کچھ تیر ہی سہی ذرا ٹھم جاؤ پھر تمہارے سامنے تمہارے سامنے مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں زندگی میں کتنا آگے بڑھی تھی وہ بھی اس پل جب من میں اٹھتے سیکڑوں جوار درد گرار کر تمہیں مسکر آ کے جواب دیے جا رہی تھی اناورت بہنا جاتی آنکھوں کو چمک باندھ بنا چکی تھی اور تمہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تمہیں جو دکھ رہا تھا نا وہ نہ دیکھ بس تمہیں دیکھ رہی تھی دل خود کو شاباشی پہ شاباشی ٹھوکے جا رہا تھا لڑکی تم نے کر دکھایا مگر یہ تو میرے جیون کے مہا سنگرام کا پہلا آدھی آئے تھا تم سے کتنی ساری باتیں اور کرنی تھی تمہیں کتنا سارا اور سننا تھا مگر ہم دونوں کو دیر ہو رہی تھی اور سچ بتاؤں تو میرا ماہ سے ہلنے تک کا من نہیں تھا کیونکہ چاہے میں لاکھ منا کر لوں خود کو نا مگر تمہارے وہ سپے چھیٹ کے نیلے کرتے کی دائینی بازو کی مہین کسی سلپٹ میں میرے دل کے ایک ننہ سا ٹکڑا ہاتھ ٹک کے رہ گیا تھا تم سے ویدہ لے کر پھر ملنے کا وعدہ دے کر میں گھر لوٹ آئی کئی دن اسی جدو جد میں گزرے کی اتنے حسین مزاکوں نے میرے ساتھ کیوں لکھے ہیں بھائی مطلب چھپن سو ساٹھ مرتبہ میں نے خود کو سمجھایا کہ تمہارا تم ہونا لاکھ بہتر ہے کیونکہ تم وہ ہو کر میرے دل کو سکون کبھی نہیں ہو سکتے تھے میرے دل کو سکون کبھی نہیں ہو سکتے تھے تم سے بھی وہ چھوٹی سی ملاقات مجھے کتنے سارے دن کتنا پیچھے دکیل گئی تکیہ میں دفن وہ سارے آنسوں چوڑیوں سے ہاتھ کاٹتے بیتائی ساری وہ راتیں آئینے میں کھڑی بے گیرے تھی کچھ سے وہ سارے مسئلے پھر سے سامنے تھے بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا پھر دن گزرے گزرے مہینے اور گزر گیا ایک سال اس پورے وقت کے دوران بہت سمحالہ بہت سکھایا میں نے خود کو اگر زندگی امتحان لینے پہ امادہ تھی تو تم میرا سب سے خوبصورت امتحان تھے یقیناً سب سے خوبصورت امتحان ہر بار ہر بار خود کو یہ سمجھایا کہ تم کو تم ہونے کی وجہ سے پسند کرنا تم سے جڑی ہر چھوٹی بڑی بات کو ہر ایک پہلو کو ایک نئے نظرے سے دیکھنا ایک پرانے جانے پہچانے چہرے کو ایک انجان نظرے سے دیکھنا میری خود پہ جیت تھی میرے سب سے بڑی ڈر پر میری سب سے بڑی جیت ہر روز ہونے والی ایک نئی جیت زندگی میرے ساتھ کھیل پہ کھیل کر رہی تھی دل کئی اور دماغ کئی اور نباتوں میں کچھ اور ہی رہی تھی اور ہاں اور ہاں جس طرح میں زندگی اپنی شرطوں پہ جیتی آئی ہونا جیسے میں زندگی کا جشنمن آتی ہونا مجھے اس کٹیگری میں بہت پہلے ٹیک کر دیا گیا جس کٹیگری کی لڑکیوں کو یار دوستوں میں فلانٹ تو کرتے ہیں پر ماں باپ سے نہیں ملاتے جنہیں گھر تو لے جاتے ہیں پر جن کے ساتھ گھر نہیں بساتے جو ٹروفی تو ہوتی ہیں پر وائف نہیں بن پاتی خیر اس بات سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے ہونے والی یہ کبھی کبھار والی باتیں مجھے کتنا خوش کر جاتے ہیں میں شبدوں میں اس کالک میں کسی روشن دان سے چھنٹا اجالا ہو تم اور تم ہو تمہارا ہونا یہ دل کو ایک بہت خوبصورت سا دھوکہ کہلو دلاسہ کہلو جو نام دے لو کسی دن تمہیں سارے سچ بتا پاؤں گی اسی اسی امید میں دن نکلے جا رہے ہیں جولائی کی اس تاریخ سے جولائی کی اس تاریخ تک بہت کچھ بدل گیا مگر میرے دل کا وہ ننہا سا ٹکڑا آج بھی اسی سپے چیت کے نیلے کرتے کی دھائینی بازو کی مہین کسی سلوٹ میں اٹکاس آئے اور میں اسے وہاں سے نکالنا نہیں چاہتی مگر میں یہ مان چکی ہوں مگر میں یہ مان چکی ہوں کہ منزلوں کی خواہش میں مجھے راستوں کا گچ چھوٹے ہوتے نہیں دیکھنا مگر میں یہ مان چکی ہوں کہ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں اور اس بات سے اب مجھے فرق نہیں پڑتا مگر میں یہ مان چکی ہوں کہ تم کبھی میرے ہو سک ہوگے یا نہیں مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم مجھے ہر ہر ایک سوال ہر کیا کیوں کب کس لیے کہاں کیسے ہر ایک سوال سہی تر کسی جواب جیسے ملے اور یہ جواب مجھے بہت عزیز ہے تمہاری وجہ سے آج وہ لڑکی پھر سے ساسے لے رہی ہے جیسے میں بہت پیچھے دفن کر آئی تھی وہ جیسے رنگوں سے کلم سے کوچی سے پیار تھا تم مجھے مجھ تک لوٹا گئے ہو کسی ویران بیہر میں جھومتا گل مہور کا پیڑ کیسا ہوتا ہے نا بس تمہارے ہونے سے میری زندگی ویسے ہی گلزار تم سے کہنے کو اتنا کچھ گزارے لوں گی ہم اگر اسے محبت کہتے ہیں تو پھر تم سے محبت ہی سہی تم سے محبت ہی سہی کوئی تو ہو جو سنے تو سنے بس میری نگاہ کو کیونکہ زبان پر اکثر تالے اور نظروں میں بہت ساری کہانیا رکھتی ہوں میں وہ مجھ سے بات کرنے آئے اور کہے کہ مجھ سے نظریں ملاؤ پھر ہو یوں کہ وہ کہے کچھ کہنا چاہتی ہو جو نہیں کہنا چاہتی ہو تو میں نے سن لیا دل تو ہر جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے میرا دل کے ہر کونے ہر دیوار میں چھید ہے مگر کوئی تو ہو جو جھانک کر اندر آنے میں دل چسپی رکھے جھانک کر بھاگنے میں نہیں دل تو ڈھیر ہو چکا ایک گھر ہے جو مرمت نہیں مانگتا بس صحبت مانگتا ہے اس شخص کی جو کی اس کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کے اندر آ کر اسے زور زور سے یہ بتائے کہ اس کی بچی خوچی دیواریں میلی ہیں جو رنگی جا سکتی ہیں کچھ تصویریں ٹنگی ہیں اب بھی پرانی جو پھینکی جا سکتی ہیں ہاں ویسے کافی نقصان ہوا ہے درو دیوار کے ٹوٹنے سے مگر اس کی بنیاد اب بھی سلامت ہے کوئی تو ہو کہ جو دیکھے ہیں یہ زخم جو تُو نے کمائے ہیں پہنے نہیں کہے مجھ سے کہ یہ خوشی میری ہے میں نہیں کہے مجھ سے کہ جو میں دیکھتی ہوں وہ میں ہوں نہیں کہے مجھ سے کہ میں اپنی نظموں کو اپنے ذہن کے آگے کا پردہ بنا کر رکھتی ہوں پردہ جس کے آر پار دکھتا ہے کہے مجھ سے کہ میری مسکراہٹیں بس میری ناکام کوششیں ہیں اپنے جس پات پر لگام لگانے کی کہے مجھ سے کہ یہ نکاب اتار کر رکھ دے تو اور آئینہ دیکھ محض خود کو دیکھنے کے لیے چھپانے کے لیے نہیں کہے مجھ سے کہ تُو درد کا چہرہ ہے دراروں سے بھرا ہوا بگڑا ہوا درد جو حسین ہے عشق ہے کہے مجھ سے کہ تُو درد ہے حسین ہے عشق ہے تکیے تھے وہ میرا مزاق اڑائیں گے اور میں ہس کے رہ جاؤں گی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ انہیں باٹ آؤں مگر میں اتنا کمزور نہیں کہ اپنے کیے پیار سے بھاگ جاؤں تم ٹھیک تم ٹھیک اس طرح دکھو کے جیسے پرانے جوڑوں کا درد موسم کے بدلتے رہ رہ کے دکھتا ہے اور مجھے درد کے ساتھ جینا آتا ہے دیکھو کوئی رشتہ اگر پیڑ ہے نا تو پیار تنہ ہے ٹرنک ڈالیاں ہے مگر اس کی بنیاد اس کی جڑ عزت ہے میں تم سے پیار کروں نہ کروں مگر اب میں تمہاری عزت نہیں کرتی تمہارے لئے سممان کا بھاو اب ختم ہو چکا اور اس بھاو کے بھنا کسی رشتے کا ٹکنا بہت مشکل ہے نہیں ٹک پاتے رشتے میں کبھی نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے پیار نہیں تھا یا نہیں ہے یا کہ نہیں رہ گا کیونکہ مجھے نہیں پتا پیار کی کیا عمر ہوتی یا مگر ہاں فرق تو پڑتا ہے کبھی کبھی موبائل سکرین پہ blink ہوتے تمہارا نام دیکھ اندر کچھ ٹوٹے گا نہیں تمہارا نام بھی فون میں رہنے والی اس بھیڑ کا حصہ ہو جائے گا شاید کسی دن مگر ہاں تمہارے اس سفے چھیت کے نیلے کرتے کی دھائینی بازو کی مہین کسی سلوٹ میں وٹکا میرے دل کا ننہ سا وہ ٹکڑا وہ ٹکڑا اب میں وہ سے نکال چکی ہوں جان کہہ کے گئے ہیں کہ کہانی ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو مگر مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ کہانی جو کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی وہ کہانی اب ختم ہو چکی ہے اور سنو تم میری آخری محبت نہیں ہو شکریہ